آقا بلان و مدینے بعد آپ کے غرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ غیمہ ہے میرا اے آخری نبی پھر گمبد خزرا دکھا اے آخری نبی پھر گمبد خزرا دکھا اے آخری نبی آقا بلان و مدینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی چی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رضا پانے سواب کمانے کے لئے بیان سنیں گے پروگرام ہے آخری نبی کی پیاری ادائیں آج کا اپیسوٹ میں ہم انشاءاللہ الكریم سنت کی اہمیت اس پر عمل کرنے سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ سماعت کریں گے نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے قیامت کے روز جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے ارشاد فرمائے وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سیدنا علی بن حسین بن جدہ اقبری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا حیبت اللہ تبری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو جواب دیا اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی عرض کی کس سبب سے تو انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا سنت پر عمل کی ورکت سے سبحان اللہ دیکھا آپ نے سنت پر عمل کرنا مغفرت کا ذریعہ بن گیا یقینا کامیاب و کامران وہی ہے کہ جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے کیونکہ فلاح دارین کا جو وظیفہ میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں سنت کو مضبوطی سے تھام لیں سبحان اللہ حضرت سیدنا عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ امت میں کثیر اختلافات دیکھے گا ایسے حالات میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفہ راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو پیارے پیارے سلامی بھائیو اے عاشقان ملاد ایک مسلمان اور سرگار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہونے کے ناتے لازم ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو عمل کے ذریعے خوب عام کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہی ہمارے لئے ترقی درجات کا ذریعہ ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے حضرت صدر الفاظل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دینِ الٰہی کی مدد کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مسائب پر صبر کرو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو یہ بہتر ہے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ لے نور العرفان میں اسی آیت کی تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لئے نمونہ ہے جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا اور یہ بھی مطلوب ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا کاریگر نمونہ پر اپنا سارا زور سنعت جو ہے وہ صرف کر دیتا ہے جب کاریگر اپنا کوئی سیمپل بناتا ہے تو اس میں اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنی تمام تر کوششیں جو ہے وہ صرف کر دیتا ہے معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو یعنی حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمتاللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا سحل بن عبداللہ رحمتاللہ علیہ نے فرمایا نجات تین چیزوں میں نمبر ایک حلال کھانے نمبر دو فرائز کی ادائیگی اور نمبر تین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کی بدخواہی کینا نہ ہو تو ایسا ہی کر پھر فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ تو کینے سے بچنا بھی سنت ہے حسد سے بچنا بھی سنت ہے اپنے دل میں کسی کے لئے کینا نہ رکھنا بھی سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت ساری سنتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے سنتوں کو سیکھنا یہ بھی ضروری ہے اگر سیکھیں گے تو انشاءاللہ عمل کی سعادت بھی نصیب ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اس دین کی ابتداء غریبوں سے ہوئی اور ان قریب یہ اسی طرف لوٹ آئے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا پس غریبوں کو مبارک ہو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کون ہے فرمایا وہ لوگ جو میری سنتیں زندہ کرتے اور اللہ رب العالمین کے بندوں کو سکھاتے ہیں تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے آمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتیں سیکھنے کی بھی توفیق دے اس پر عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھانے کی بھی سعادت عطا فرمائے آمین اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے اللہ رب العالمین سیدھے راستے پر چلنے والے سنتوں کے عامل سفید بالوں والے شخص سے حیاء فرماتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے اور وہ اسے عطا نہ فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ کتنا پیارا دینی ماحول ہے کہ اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کھانے کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں پینے کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں لباس کی سنتیں اور عداب بیان کیے جاتے ہیں جناب وہ ظلفے رکھنے کی جو سنتیں اور عداب ہیں یہ بیان کی جاتی ہیں اتنا پیارا انوارمنٹ ہے دعوت اسلامی کا ماحول ہے تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی عمل کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے تو ایسا ماحول ہم بھی مل کر بنائیں اپنے علاقوں میں اپنے ریاض میں کہ جہاں جہاں انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے عاملین میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ ہوگا محبت والا جس کو کہتے ہیں بھائی چارہ ہوگا ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ ہوگا آپس میں محبت ہوگی لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے میرے آقا کی سنتوں میں ہماری نجات ہے میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے ہم ادھر ادھر کامیابی ڈھونڈتے ہیں اس کی اور اس کی نقل کرنے میں لگیں نبی کریم علیہ السلام کی نقل کریں پیارے آقا کی اداوں کو ادا کریں کیونکہ پروگرام جو ہم لے کر آئے ہیں اس کا نام بھی آخری نبی کی پیاری ادایں ہیں تو یہ پروگرام آپ نے بڑی توجہ سے دیکھنا ہے روزانہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر واقعی عشق رسول کو بڑھانا ہے اور پیارے آقا کی پیاری ادایں سیکھنا ہے حضور کی تعلیم و تربیت اور آپ کا اندازہ مبارک سیکھنا ہے تو روزانہ یہ پروگرام ضرور دیکھنا ہے اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ بہت ساری سنت رادہ آپ سیکھنے میں کامیہ بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ الكریم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد پاک ہے اختلاف امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہتھیلی میں انگارے رکھنے والے کی طرحہ ہوگا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العلیہ اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں فرماتے ہیں جس عمل میں تکلیف زیادہ ہوگی اس کا ثواب انشاءاللہ الكریم اتنا ہی زیادہ ملے گا جیسا کہ منقل ہے افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو سبحان اللہ میرے پیارے پیارے سلام بھائیوں ہمارے بزرگان دین رحیمہم اللہ المبین پیارے آقا علیہ السلام کی ہر ہر ادا کو ادا کیا کرتے تھے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت انجانے میں چھوٹ جائے تو یہ اپنا بہت بڑا قصور تصور کرتے تھے یہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہوگی بلکہ بعض بزرگوں کے تو یہاں تک انداز ملتے ہیں جسے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے پہلے سیدھے پیر میں چپل پیننی چاہیئے تھی لیکن بے خیالی میں پہلے الٹے پیر میں آپ نے چپل پیننی لیا اب آپ کو یاد آیا کہ یہ میں نے کیا کیا تو آپ کو اس کا بڑا افسوس ہوا کہ مجھ سے میرے آقا کی سنت چھوٹ گئی اس صدمے میں اور اس کے کفارے میں آپ نے اپنے آپ کو ایک مدنی سزا دی کہ آپ نے ایک بوری یا ایک ٹوکری گہوں کی راہ خدا میں صدقہ کی ہمارے بزرگوں کا یہ ذہن کتنا پیارا تھا سنت چھوٹی تو چھوٹی کیسے آج ہم تو جان بجھ کے سنتیں چھوڑ دیتے ہیں ہمارے پاس مواقع بھی ہوتے ہیں ہم کر بھی سکتے ہیں لیکن کبھی رشتہ داروں سے شرما کر سنتیں چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا رشتہ دار کیا کہیں گے دوست مزاک اڑائیں گے لوگوں کی پرواہ ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے شفاعت کی بھیق لینے کے لئے جائیں گے کیا مو حضور کو دکھانے جیسا ہے ہم آقا کریم علیہ السلام اور یہ تو ایسے اچھے اچھے ہیں ایسے پیارے پیارے آقا ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جو وجہ تخلی کے کائنات ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ بنا ہے وہ آقا علیہ السلام جن کو رب عطا فرماتا ہے اور وہ تقسیم فرماتے ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام تو سلام کی سنتوں سے ہم کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اے میرے بھائیو دنیا کی شرمیں چھوڑیں لوگ کیا کہیں گے اس دنیا سے اس چکر سے باہر آ جائیں میرے آقا علیہ السلام مجھ سے راضی ہو جائیں میرے آقا علیہ السلام مجھ سے خوش ہو جائیں مجھے اللہ کا قرب خاص مل جائے مجھے مصطفی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے میرے آقا مجھ سے راضی ہو گئے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں میرا بیڑا پار ہو جائے گا یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو اگر حضور راضی ہو گئے ہم سے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو گا اور پھر رب بھی ہم سے راضی ہو گا کہ یہ میرے محبوب کی اداوں کو ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اور یاد رکھئے بڑے بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس جو میں بیان کر سکتا ہوں لیکن آخر میں ایک بات یہ ضرور رض کروں گا کہ بڑے بڑے بزرگوں کی صیرت پڑیے آپ ایک سیمیلر چیز ملے گی ایک بات کومن ملے گی کہ ان حضرات نے اپنے آقا کی سنتوں پر خوب خوب عمل کیا ہے کئی بزرگوں کے مراتب اور مقام مرتبے جو بھلند ہوئے نا اس کے پیچھے ایک سبب حضور کی سنتوں کی پابندی بھی ہے کچھ بھی ہو جائے میرے آقا کی سنت نہیں چھوڑوں گا آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے ہم انشاءاللہ پیارے آقا کی ہر ہر ادا کو سیکھیں گے بھی عمل میں بھی لائیں گے اور انشاءاللہ عام بھی کریں گے انشاءاللہ الكریم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا بلان و مدینے بعد آپ کے غرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ غیمہ ہے میرا اے آخری نبی پھر گمبد خزرہ دکھا اے آخری نبی میر گمبد خزرہ دکھا اے آخری نبی آقا بلان و مدینے موسیقی موسیقی